مرکزی وزیر داخلہ امیشانی ہفتے کی صبح یہاں لا چوک میں واقعے پرتاب پارک میں بلدان اسٹامب کا سنگی بنیاد دکھا موصوف وزیر داخلہ جو جمع کشمیر کے دو روزہ دورے پر ہیں نئے لیفٹینر گورنر منو سنہا اور دیگر اعلی اہدداروں کے ہمراہ ہفتے کی صبح شہر کے کھلے مرکز لا چوک کا دورہ کیا اور پرتاب پارک میں بلدان اسٹامب کا سنگی بنیاد دکھا جو سیکیورٹی فورسز کے بہدرانہ کارناموں اور خربانیوں کے ازاد میں ایک علامتی ستون کے بطور تعمیر کیا جا رہا ہیں خبلیانزی ہفتے کی صبح امیشہ نے یکم جلائی سے شروع ہونے والے شریع امنات جیاترہ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بھی دورہ کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز سری نگر کے شریع کشمیر انٹرناشنل کنونشن سنٹر میں بناقضہ ایک تقریب میں شرکت کی اور شام کو ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے صدارت کی انہوں نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ سری نگر میں سیکیورٹی کا جامع جائزہ لیا سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایجنسیوں کے قسل جہدی انداز بنانے اپنانے کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے ان کا ٹوئٹ میں مزید کہنا تھا کہ جمع کشمیر میں مستثل امن اور اسے کام وزریعظم نریندر مودی کے ناتے کردہ اہم اہداف میں سے ایک ہے مرکزی وزری داخلہ جمعہ کے روز جمعہ پہنچے جہاں انہوں نے بھگوٹی نگر میں ایک عوامی ریالی سے خطاب کیا اور کئی پروجیکٹوں کا اسے تابع کیا اوڈیشہ کے وزریعالہ نبین پتنائک نے حکام سے کہا کہ وہ سیلاب اور طوفان سے نپٹنے کے لیے تمام سطحوں پر کی گئی تیاریوں کا جیسہ لیں ریاستی سطح کے ڈیزائسٹر کمیٹی کے اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے پتنائک نے کہا کہ ہمیں کسی بھی دوسری خزم کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ خبل عظیب وقت وارننگ سسٹم ریلیف اور رسکی آپریشنز پینے کے پانی کی فراہمی سہت اور وٹینری خدمات کے حوالے سے خاطر خواہ اختمات کیے چاہیں گے وزریعالہ نے کہا کہ اوڈیشہ اکثر آنے والی آفت کا شکار ہیں یہاں سیلاب اور طوفان کا بہت زیادہ خطرہ ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال چوبیس ازلا سیلاب اور شدید بارشوں سے متاثر ہوئے تھے لیکن ہم نے اسے کامیابی سے سمحالا تھا انہوں نے کہا کہ اوڈیشہ کو مثالی تیاری اور آفت سے نپٹنے کے لیے حکومت ہند کی طرف سے سال دو ہزار تیئیس کے لیے نیتا جی سبات چندر بوز ایوارڈ سے نوازا گیا ہے بالا سور کے بہاگانہ میں ہونے والے ارمنا کرین حاضر سے میں آج بھی ہماری یادیں تازہ ہیں جس سے دو سو بیانوے افراد حلاق اور سینکرو مسافر زخمی ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ریاست سے فوری طور پر کاربائی کی پھسے ہوئے مسافروں کو بچایا اور زخمیوں کو گرین کوریڈور کے ذریعے نکالا ہسپیٹل میں سینکرو ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اہلکاروں کو متحرک کیا گیا اور ہزاروں جانے بچائی گئی وزیعالہ نے کہا کہ اپریل سے جون تک چلسلاتی اور طویل موسمی گرمہ کے بعد ہمیں جنوب مغرب مانسون کے آغاز سے رہات ملی ہے جو جون سے اکٹوبر تک کا عرصہ ہمارے لیے ایک نازم دور ہے اس دوران خوشخصالی سیلاب یا طوفان آ سکتا ہے مرکزی وزیر حردیب سنگھ پوری نے ہفتے کو وزیعالہ نریندہ موڈی کے دوریں امریکہ کو تاریخ خرار دیا اور کہا کہ یہ ہند امریکہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے پوری نے کہا کہ جب وزیعالہ نے پہلی بار امریکہ کا دورہ کیا تو ہندوستان دنیا کی دسویں بڑی میشیت تھی اور آج پانچویں نمبر پر آ گئی ہے موڈی کے دورے امریکہ کے دوران کیے گئے اخدمات اور مہائدوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے علاوہ ناسا اور اسرو دوہزار تئیس تک انسانی خلائی پرواز کے تعاون کے لیے ایک اسٹریجیٹک فریم بورک تیار کریں گے امریکی کانگریس سے موڈی کے خطاب پر مرکزی وزیر نے کہا کہ امریکی کانگریس کے مشرقہ اجلاع سے ان کا خطاب اور وہاں موجود مندبین کا ان سے آٹوگراف مانگنا عالمی رہنما کے طور پر ان کے خدر خط کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے صرف چند لوگوں نے امریکی کانگریس کے مشرقہ اجلاع سے خطاب کیا تاریخ میں جھانکے تو معلم ہوتا ہے کہ نیرسن بانڈیلا اور ویسٹرن چلچل کو یہ موقع ملا تھا کانگریس کے صدر ملکاجن کھرگی نے کہا کہ حکومت آسمان چھوٹی مہنگائی پر پردہ ڈالنے کے لیے ترہا ترہا کے بہانے بتا رہی ہیں لیکن اب خود ریزو بینک نے مہنگائی کے تعلق سے جو رد عمل دیا ہے اس پر امودی حکومت کو جواب دینا چاہیے کھرگی نے کہا کہ حکومت کے عزرہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نظر نہیں آس رہی ہے اور حکومت بھی مہنگائی کے سلسلے میں بہانے بناتی رہتی ہے لیکن اب حکومت کو بتانا چاہیے کہ مہنگائی کے تعلق سے رزو بینک کا تفسرہ بھی درست نہیں ہے کھرگی نے کہا کہ جب کانگریس پارٹی کہتی ہے کہ مہنگائی ہے تو مودی جی کے عزرہ کہتے ہیں کہ مہنگائی دکھتی نہیں ہے عوام کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو مودی حکومت کی سپلائی موسم جنگ سب بہانے بناتی ہے انہوں نے کہا کہ اب تو خود حکومت ہند کا آر بی آئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام کم خرچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فرخت میں کمی آئی ہے اور نجی سرمایہ کاری بری طرح سے متاثر ہوئی ہے یہ سلسلہ ہماری معیشت کے لئے نقصان دا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ نریندر مودی جی آپ آر بی آئی کی اس ریپورٹ پر کیا جواب دیں گے اچھے دن ناممکن نہیں مدیہ پردش کے سابق وزیالہ کملنات نے آج خبائلی اکثری تھی زلے منڈیلا میں بھارت جندہ پارٹی کی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی خبائلیوں کو گمراہ کرنے کے سیاست کرتی ہے اور پی ای 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 ایٹ کو نافذ کرنے میں پارٹی کو اٹھارہ سال کیوں لگے ہیں کملنات نے یہاں نامانگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ منڈیلا زلے بدنوانی بیرزگاری اور نقل مکانی راجتھانی بن گئی ہے یہاں کے عوام حکومت کے سیکرو جھوٹے علانات کے گواہ ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے عدد شمار بتاتے ہیں کہ مدیہ پردش ملک میں خبائلیوں کے خلاب مزالی میں سب سے آگے ہیں بی جی پی خبائلیوں کو گمراہ کرنے کے سیاست کر رہی ہے بی جی پی کی سونچ میں خبائلیوں کا اشتحصال کرنا ہے پی ای ایس اے خانون کو نافذ کرنے میں اٹھارہ سال کیوں لگے ہیں اور اس خانون کے تحت بھرتیوں میں بھی گھپلا کیا کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں کانگریس کے عراقین اسمبلی پر پورا بھروسہ ہے جو خبائلی مفادات کے لیے لڑتے ہیں کل راجتھانی بھپان میں لگائے گئے اپنے پوسٹر کے بارے میں اپنے الزامات کو دہراتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بی جی پی کے پاس ان کے خلاف کچھ نہیں بچا ہے اس لیے اس نے اس قسم کی سیاست پر اتر آئی ہے عوام نے کہا میر صاحب شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھے لگے ہوئے ہیں رتنپور کالنی شتابدی روٹ کے ساتھ واقع سردار پٹے سکول سڑک کے کنارے کورا کرکٹ کا ڈھے منسپل کارپریشن کا صفائق نظام بے نخاب ہو رہا ہے جبکہ منسپل کارپریشن صفائق کا نظام مکمل طور پر ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے کارپریشن کے دعویٰوں کے باوجود شہر کے چوکوں چوراہوں گلی محلوں کے اطراف میں خالی پلاٹوں میں بڑے کچھرے کے دھیروں سر کے اپنے آثار دکھا رہی ہے کہانی خود سنا رہی ہے ان کچھرے کے دھیروں سے اٹھنے واری بدبو کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہیں اور بدبو نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے اگرچہ نہ صرف مین روڈ اور چوک چوراہوں بلکہ منسپل کارپریشن کے تقریباً تمام وارڈوں میں گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھرے کے دھیر میں گائیوں کو کھانا کھلاتے وقت یہ پولی پولیتھین کا دھیر کتنا نخصاندہ پہنچا سکتا ہے سرک کے کنارے شاید کسی کو اندازہ نہ ہو صفائی ملازمین جمع کچھرے کی ٹرالیاں کہیں بھی ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اہل علاقہ سخت پریشان ہیں تو دوسری جانب رہگیروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کانپور گووین نگر کے آٹو گیریج میں آگ لگ گئی ہے سبھل سبھی جل کر خاکستر ہو گیا ہے گووین نگر علاقہ کے وی بلوک نٹراتس سینما چوراہے کے خریب صبح ایک آٹو گیریج میں آگ لگ گئی آگ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگوں نے پولیس اور فائر برگیٹ کو اطلاع دی سی ایف او دیپک شرما کی خیادت میں پانچ فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئے کافی کوشش کے بعد آگ پر خوابو پالیاں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے مکان مالک کا خاندان اوپر کی وندل پر رہتا ہے انکیت ملہوترا نے بتایا کہ صبح ساڑھے آڑ بجے گیراج سے دھوانی کلتا شروع ہوا اور کچھ دیر بعد آگ کے شولے اٹھنے لگے اجلت میں فائر برگیٹ کے اہد اطلاع دی گئی گیراج میں موبائل آئل سپریٹ جیسے آتش گر مادے کی موجودگی وجہ سے آگ میں تیزی پھیلی اور ساتھ ہی واقع فنیچر کے گودام تک پہنچ گئی اسکین فان مسالہ فیکٹری کے مالک سمیت چار کے خلاف مخدمہ مالک گٹو گردھے کدار نیتو اور مالک مکان راجس تھاکر کے خلاف ختل کا مخدمہ دش کیا گیا ہے سات جون کو ایک نوجوان کی فیکٹری میں مجتبہ حالت میں موت ہو گئی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں جسم پر سر پر زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں گووین نگر تھانا علاقے کے دادہ نگر فیکٹری ایریا کا واقعہ گووین نگر پولیس کیس کی ریپورٹ درج کرنے کی بات تحقیق کر رہی ہے کنچن شکلہ بیوی مرہوم عجے شکلہ ساکن لاجبوت نگر کانپور میرے شوہر کا اکائی گھر سنتو شکلہ ساس جیا شکلہ نندس شیست ڈکشد بند کے شوہر اور چھوٹی نندن پریہ شکلہ لینڈ مافیا کے ساتھ مل کر جال سازی کے ذریعے فرف کیا ہے میرے شوہر مرہوم عجے شکلہ کی دہلی کے کینسر ہاسپٹ میں علاج کے دوران موت ہو گئی اس کے بعد جب میں گھر آئی تو تمام لوگ غیب تھے اور ہمیر پیٹکور بیوی رویندر سنگھ بھاٹیا وغیرہ میرے گھر آئے اور کہنے لگے میرا گھر ہے میں نے خریدا سین اگر کے لاچوک ریگل لینڈ الاخرے میں ہفتے کی صبح آگ کی ایک واردات میں ایک دو منزلہ شاپنگ کامپلیکس جل کر خاکتر ہو گئی جبکہ آگ بجارے کے کوشش کے دوران ایک فائر میں سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ریگل لینڈ لاچوک میں ہفتے کی صبح خریب سارے دس بجے ایک دو منزلہ شاپنگ کامپلیکس میں آگ نمدار ہوئی انہوں نے بتایا کہ اطلاع موصل ہوتے ہی فائر ٹینڈرز جائے واردات پر پہنچ گیا اور سخت محنت کر کے آگ کو خوابوں میں کر لیا مرکمہ فائر اینڈ امرجنسی کے قہددار نے یون آئی کو بتایا کہ آگ کو خوابوں میں کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت دوران ایک فائر مین اور ایک عام شہری زخمی ہو گئے ہیں فائر مین کی شناف بلدار احمد جبکہ شہری کی شنافت روف احمد کے بطورے کی گئی ہے روس کے صدر ولاد بین پوتر نے ہافتے کو روسیوں فوج اور سیکیورٹی فور سرویسز کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی خطاب گیا جنہیں دھوکے اور دھمکیوں سے مسئلہ بغاوت کے راحتے پر دھکل دیا گیا ہے پوتر نے کہا کہ میروس کے شہریوں مسئلہ فوج کے اہلکاروں خانون نفاس کرنے والے اداروں اور خصوصی خدمات کے ساتھ ساتھ میدار جنگ میں لڑنے والے جنگ جو اور کمانڈروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ دشمن کے حملوں کو پسپا کر رہے ہیں اور بہدر اسے ایسا کر رہے ہیں پوتر نے اپنے بیان میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آج میں نے تمام لائنوں کے کمانڈروں سے دوبارہ بات کی میں ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو دھوکے یا دھمکیوں کے ذریعے اس مجرمانہ محیم جو ہی مفہ سے گئے ہیں اور جنہیں مسئلہ سورش کے سنگین جرم کے راستے پر ڈھکل دیا گیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان شرکتداری سے اکیسویں صدی میں دنیا بہتر ہو جائے گی واشنٹن میں آج ڈونالڈ ریگن کے مرکز میں ہندوستان کے لوگوں سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ شرکتداری ذمہ داری اور ہمدردی پر منحصر ہے اور یہ ایک ایسی دوستی ہے جسے دونوں طرف سے حمایت حاصل ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ نے پچھلے تین دن میں اپنی شرکتداری کا ایک نیا سفر شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے لیے میکن انڈیا کا سفر ہے ہندوستان امریکی دفاعی سنت میں تا ان کے امکان کو جاگر کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ جنرل الیکٹرونک کے ذریعے جنگی جیٹ انجن تیار کرنے کا فیصلہ ہندوستان کے دفاعی شعبے کے سفر میں ایک سنگین میل ثابت ہوا ہے موڈی نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ نے جو محایدے پر دستخط کیے ہیں اس سے خلاقی شعبے میں بہت سے امکانات پیدا ہوئے ہیں موڈی نے کہا کہ گوگل مائیکرو اور جیسی بہت سی امریکی کمپنیوں نے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جس سے ملک میں روزگار کے بہت سے موقع پیدا ہوں گے وزیراعظم نریندر موڈی نے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ٹکنولوجی تابن کو گہرہ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ معروف ہندوستانی اور امریکی ٹیک کمپنیوں میں سٹارٹ اپس کے سی اوز سے ملاخات کی جس میں مائیکرو سوفٹ کے ستندر نیڈالا اور گوگل کے سندر پچائی مہندرہ گروپ کے آنند مہندرہ اور ریلائنس انڈسٹریز کے مکشم بانی شامل تھے موڈی نے ٹوئٹ کیا کہ سماجی ترخی کے لیے ٹیکنولوجی کا استعمال ایک مشرقہ مقصد ہے جو دونوں ممالک کو جوڑتا ہے انہوں نے کہا کہ آج وائٹ ہاؤز میں صدر جو بائیڈن اور میں نے اعلیٰ ٹیکنولوجی سور اخترائی سے بڑے جڑے سی اوز سے ملاخات کی تاکہ ان تاریخوں کا پتہ لگا جا سکیں جس سے ٹیکنولوجی ہندوستان اور امریکہ کی تعلقات کو فرق دے سکتی ہے سماجی ترخی کے لیے ٹیکنولوجی کا استعمال ایک مشرقہ مقصد ہے جو ہمیں جوڑتا ہے ہمارے لوگوں کے ایک روشن مستقبل کا باتہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اے آئی مستقبل ہے چاہے وہ مسنوی ذہانت ہویا امریکی بھارت جب ہم باہمی تعاون سے کام کرتے ہیں تو ہماری خواہ میں ایک ساتھ مضبوط ہوتی ہیں ہمارا سیارہ بہتر ہوتا ہے وہی وزارت خاجہ کے ترجمان اردم باختی نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ سی او نے دونوں ممالک کے درمیان جدید ترین ٹیکنولوجیز اور تحقیق و ترخی میں ادارہ جاتی تعاون کو گہرہ کرنے کے لیے وسیع و مواقع اور تاریخوں پر تبادلے خیال کیا یوکرین کی دار لکومت کیف سمیت کئی علاقوں میں فضائی حملے کی وارننگ جاری کی گئی ہے ملک دیجیٹل تبدیلی کی وزارت نے ہفتے کے روز کہا کہ آدھی رات کو کیف سمیت یوکرین کے کئی علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن سنے گئے فضائی حملے کے سائرن سنے گئے فضائی حملے کے سائرن کیف کے زیر کنٹرول علاقے کیف اور خرسین علاقوں میں سنائی دئیے گئے لیکن بعد میں کل رات ہوائی حملے کے سارے پورے یوکرائن میں سنائی گئے یوکرائن میڈیا نے بتایا کہ رات بھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی خابل ذکر ہے کہ روس نے کریمیا پل پر دہشت گردانہ حملوں کے دو دن بعد دس اکٹوبر سے یوکرائن کے بنیادی دھانچے کے خلاف حملے شروع کیے تھے یوکرائن کے پاور گریٹ آپریٹر یوکرائنیو گو کے سربراہ نے فروری میں کہا تھا کہ یوکرائن کے توانائی کے بنیادی دھانچے پر روس کے حملے ہونے سے نقصان کے مالیت کروڑا ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اور عربوں کا معاشی نقصان ہو سکتا ہے روس کی ہنگامی وزارت کی علاقائی شاک نے ریستو کے علاقے میں کرفیو کے نفاث سے مطالع خبروں کیوں بے بنیاد خرار دیا اور کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جارہی اطلاعات غلط ہیں ریستو خطے کے لیے روس کی وزارت برائے ہنگامی صورتحال کی مرکزی ڈیریکٹریٹ کی جانب سے ٹیلیگرام پیغام میں کہا کہ خطے میں کرفیوں کے نفاث کے بارے میں معلومات شائع کی جا رہی ہیں یہ پیغام جالی ہیں اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب ریستو اور جنگ کے گورنر نے ہفتے کی صبح ٹیلیگرام پر کہا کہ خانون نفاث کرنے والے ادارے ریستو کے علاقے کی رہائش کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اختیام سے خبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر وزیراعلا کے سی آر تیس جون کو عاصف آباد کا کریں گے دورہ خبائلیوں میں بنجر اراضیات کی تقسیم پروگرام کا کریں گے آغاز کلکٹریٹ اور پولیس ہیڈکوارٹر کا کریں گے افتتا ریاستی وزیر کے ٹی آر نے مرکزی وزیر حردیب سنگھ پوری سے کی ملاقات ریاستی لنگارہ کو درپیش مسائل پر کیا تھا بات لے خیال ریاستی وزیر سرینوہ سے آدب نے سنت نگرہ حلقے کا کیا پیدل دورہ عوام مسائل کا لیا جائزہ کہا سنت نگرہ حلقے ترخی کے اعتبار سے مثالی ہے کیسی آر اور کیٹی آر کی کوششوں سے جل پلی منسپارٹی ترخی کی راہ پر گامزن مختلف ترخیاتی پروگرام میں شرکت کے بعد ریاستی وزیر سبیتا اندر ریڈی کا میڈیا سے خطاب سلنگارہ میں اعتبار تک جنوب مغرب مانسون کی توہ سے ریاست کے مختلف اجلا میں مسئلہ دار بارش کی پیش قیاسی حکومت کو مہنگائی پر آر بی آئی کی رپورٹ کا جواب دینا چاہیے کانگریس صدر ملکاجن خرگے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ تلنگانہ ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہی ہے ٹی ٹی وی کے ساتھ مجھے دیجئے ساری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے